اہم خبر دیں گے آپ کو چوہدری پرویز الہی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے سابق وزیراعالہ کو کچھ دیر پہلے پولیس لائن سے رہا کیا گیا تھا حکم جاری کیا گیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ پرویز الہی کو رہا کیا جائے اور آپ کو بتائیں کہ ابھی رہائی کا حکم آئے تو دوبارہ سے پرویز الہی کو گرفتار کر لیا گیا ہے آپ سے کچھ دن پہلے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے پرویز الہی کو تمام مقدمات میں رہائی کا حکم جاری کیا گیا تھا یہاں تک کہا گیا تھا کہ نظر بندی کے بھی مقدمے میں پرویز الہی کو گرفتار نہیں کیا جائے گا کوئی بھی ایجنسی نیب یا کوئی بھی دیگر جو نیب کے ادارے ہیں وہ گرفتار نہیں کر سکتے پرویز الہی کو لیکن اس کے باوجود اسلامباد پولیس کی جانب سے پرویز الہی کو رہا ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا تھا اور آج ابھی سے کچھ دیر پہلے اسی کیس میں جو تھری ایمپیوں کے تحت گرفتار کیا گیا تھا اور آج آپ کو بتاتے چلیں کہ پرویز الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہی رہائی کا پروانہ جاری کیا گیا تھا لیکن ابھی کی اپ ڈیٹس یہ ہیں کہ پرویز الہی کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے ابھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کچھ ہی دن پہلے رہائی کا پروانہ ملا اور اسلامباد پولیس کی جانب سے دھکم پیل کرتے ہوئے گاڑی سے زبردستی نکالا گیا جو فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ دن پہلے کی ہیں جب پرویز الہی کو گاڑی سے گرفتار کیا گیا سیولین کپڑوں میں اسلامباد پولیس آئی تھی اور گرفتار کیا گیا جس کے بعد یہ بتایا گیا کہ پرویز الہی کو 3 ایم پیو کے تحت گرفتار کیا گیا ہے جبکہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے خلاورزی تھی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے یہ صاف کہا گیا تھا کہ پرویز الہی کو کسی مقدمے میں بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا نہ کوئی نیب نہ ایجنسی اور نہ ہی کسی مقدمے میں نظربندی کے مقدمے میں گرفتار کیا جائے لیکن اس کے باوجود اسلامباد پولیس کی جانب سے گرفتاری کا یہ کام کیا گیا اور آج جب اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا کہ پرویز الہی کو رہا کیا جاتا ہے تو اس کے کچھ ہی دیر بعد پرویزلائی کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے ہمارے صرف موجود ہے سینئر تجزیہ کار حبیب بکرم صاحب حبیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا یہ کچھ دن پہلے بھی آپ سے بات ہوئی تھی اسی درہا یہی سیم ڈراما یہی سین تھا کہ پہلے رہائی کا پروانہ جاری کیا جاتا ہے پرویزلائی کا اس کے بعد سیویلین کپڑوں میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے ابھی دوبارہ ایسا ہی ہوئے رہائی کا حکم دیا گیا ہے سلامت ہائی کورٹ کی جانب سے تو دوبارہ گرفتاری عمل میں لائی گئی ہے کیا کہیں گے آپ اس ساری صورتحال پر دیکھیں ہم نے پاکستان کے قانون کا مذاق بنا دیا ہے ایک طرف لاہور ہائی کورٹ انہیں رہا کرتی ہے اور اس کے بعد کوئی اور پولیس آکے سن آباد کی پولیس مبینہ طور پر آ کر پکڑ لیتی ہے اس کے بعد سلامت ہائی کورٹ سے ان کی رہائی ہوتی ہے تو کوئی اور آکے انہیں پکڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ چودی پرویس آلائی صاحب کسی جرم میں مطلوب نہیں ہے ان کے اوپر عزامات کوئی بہت زیادہ سنگین نہیں ہے اصل مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ان کا رہا ہونا مشکل ہو چکا ہے یعنی اب اگر جس انداز سے انہیں یعنی انہیں پلیچل گردی کے امکانی طور پر کہا جا رہا ہے کہ انہیں وہاں پر کسی پلیچل گردی کے کیس میں پکڑا گیا ہے تو جب یہاں سے زمانت ملے گی تو پاکستان کے اندر تو آپ کو پتا ہے کہ ایک سو سے زیادہ ڈرسٹرک ہے اور ہر ڈرسٹرک کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ایم پی او کے تحت کسی بھی کن بھی شخص گرفتار کر سکتا ہے جو اس کے جورسٹرکشن میں موجود ہو تو اب تو پاکستان میں یہ روایت پڑ چکی ہے کہ جورسٹرکشن پنجاب کا تھا سر یہ روایت تو پڑ چکی ہے ایسے میں توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری ہو چکا ہے سمات ملتوی کرنی کا مقصد بھی یہی تھا کہ آئی جی اسلامباد نے یا تو طلب کیا گیا انہوں نے پیش نہیں ہونا تھا تو معاملے کو ڈریک کر دیا گیا تو کیا عدالتوں کے احکامات کے باوجود اگر حکم جاری ہوتا ہے اس پر عمل درامت نہیں ہوتا تو پھر آخر عمل کس بات پر ہوگا پھر دیکھیں یہ تو ہائی ہنڈلنس ہے سیدھی سیدھی ہائی ہنڈلنس ہے یہ پاکستان کے قانون کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اور اب تو اس میں کوئی شک نہیں رہا کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے انگران حکومت یا تو جانبوج کے کر رہی ہے یا اس کا کنٹرول نہیں ہے ان معاملات کے اوپر کہ اب یکی ایک مقدمہ درج ہوتا اور مقدمے کا پہلے سے پتا بھی نہیں ہوتا کہ یہ اب کون کا مقدم میں سکرستار کر لیا جائے گا تو لہٰذا یہ تو پاکستان کے قانون ہم تو اس کو یہ کوئی دنیا کو ہم کو اچھی مثال نہیں پیش کر رہے یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو انگرشمنٹ کا محول خراب ہوتا ہے جب کوئی دیکھے گا کہ اگر یہ اپنے ملک کے ساتھ ایک ملک کے جو چار صوبوں میں سے سب سے بڑے صوبے کا جو دو دفعہ وزیراعلا جو شکرہ ہے جس کے ساتھ ہم اس طرح کر رہے ہیں تو یعنی کبھی اس کو گرستار کرتے ہیں جو عدالت چھوڑتی ہے تو دوبارہ اس کے اوپر پل پڑتی ہے تو ایسی صورت میں تو ہم کوئی اچھا محول دنیا کے سامنے اچھی مثال پیش نہیں کر رہے یہ بڑا میں سمجھوں کہ یہ بلکل ہائی ہینڈڈنس ہے اور یہ پاکستان کی جو جمہوری روایات ہیں نہ صرف جمہوری روایات کا مزاقہ کھڑایا جا رہا ہے بلکہ پاکستان کا قانون اور دستور جو ہے اس کو بیچ چوراہے میں خوار کیا جا رہا ہے سر بلکل exactly یہی سیچویشن ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے تھے اور اگر بات کی جائے توہین عدالت کی تو بار بار توہین عدالت ہوتی ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں کیوں کوئی سو موٹو نہیں لیا جا رہا کیوں کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے دیکھئے جہاں تک عدالتوں کا معاملہ ہے تو عدالت اپنا کام کرتے ہی نظر آنے عدال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ سامباد ہائی کورٹ میں کیا ہوا اور جہاں تک سو موٹو لینے کا تعلق ہے یا سپریم کورٹ کے معاملے کے متحرک ہونے کا معاملہ ہے تو وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوا اس سے پہلے ہم دیکھ نہیں چکے کہ سپریم کورٹ کا جو الیکشن کا فیصلہ تھا پجاب میں اس کا نتیجہ کہنے کہ پوری حکومت پارلیمنٹ سمیت اس کے بروے بروے کار آگئی کہ اس حکم کو رونٹ دیا جائے اور پھر ہماری سپریم کورٹ میں بھی ہماری جیوٹرس نے اس کو اوپر کوئی نوٹس نہیں لیا اور ایسا نہیں ہوا کہ توہین عدالت کرنے والے یعنی عدالت کا حکم نہ ماننے والے کو کٹیرے میں کھڑا کیا جاتا اور اس سے پوچھا جاتا کہ دستور نے جب واضح طور پر ہی حکم دیا ہے کہ قانون اور کہ عدالت کا فیصلہ تمہیں یوں ماننا ہے کہ جیسے یہ قانون ہے تو تم نے کیوں نہیں ماننا جب ظاہر ہے سپریم کورٹ کی آثورٹی یہاں پر بھی پڑھ چکی ہے تو اس کے بعد ہائی کورٹ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انتخابات کے لیے بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہو رہے ہیں اور اس طرح گرفتار کرنا پھر رہا کرنا یہ بھی ڈیلینگ ٹیکٹکس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ رہائی عمل میں لائی جائے گی انتخابات سے پہلے اگر ہو جاتے ہیں دیکھیں ابھی تو انتخابات کچھ دور کی بات ہے آپ یہ دیکھ لیجئے نا کہ تیس نیومبر تک کی تاریخ تو خود الیکشن کمیشن نے دی ہے کہ وہ مکمل کرے گا جب مکمل کرے گا تو ایک بہانہ اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کے ووٹر لسٹوں کو بھی دیکھنا ہے ہم اس کو بھی آگے لے جا سکتے ہیں لیکن بارال توقع یہ کی جا سکتی ہے جنوری یا فروری میں الیکشن ہوں گے تو جنوری فروری میں الیکشن ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ اب ہم آپ سے تقریب پانچ یا چھے مہینے کے بعد کی بات کریں سر ابھی ترجمان اسلامباد پولیس کا بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پرویزالاہی کو تھانا سی ٹی ڈی نے گرفتار کیا ہے دی بالکل اگر تھانا سی ٹی ڈی نے اب ان کے خلاف دیشنگردی کا کون سا پرچہ بنا لیا ہے دیکھیں پاکستان میں جو پروسیکیوشن ہے یہ تو بالکل بے مانی لفظ ہے یہاں پہ تو پروسیکیوشن ہوتی ہے یہاں پہ تو جب آپ کسی پر مقدمہ درست کر لیتے ہیں تو دراصل پوری طور پر اس کی مشکلات کا آغاز ہو جاتا ہے یہ تو بعد میں فیصلہ ہوگا کہ اس نے رہا ہونا ہے نہیں ہونا وہ کوئی کسی چیز میں ملفز تھا یا نہیں تھا لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو پرسیکیوشن کا باعث بنا لیا ہے اس کو لوگوں کو فار کرنے کا ہم نے ایک طریقہ کار بنا لیا ہے تو یہ تو ہم نے کچھ اچھا نہیں کیا اور نہ ہم یہ اچھا کر رہے ہیں ہم سب کو ہماری عدالتوں کو ہماری نگزان حکومت کو دیکھنا ہوگا کہ اس کے دات کے تلے یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ان کے ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچائے دیں کم ات کم انہیں کوئی کوئی تو ایسا ہو جو جو عوام کی اس طرح کی مشکلات میں کوئی اس کا ہاتھ پکڑ سکے دیکھئے اگر یہ پرویز لائی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی اہم آدمی کے ساتھ تو بلکل بڑے آسانی جو ہو سکتا ہے اس کے پیچھے تو کوئی نہیں ہوتا اس میں تو آپ ہمارے میڈیا کے کیمرے بھی اور پولیس اگلے مقدمے میں پکڑ چکی ہو تو یہاں پہ تو بدتری نامریت کے دور میں بھی ایسا نہیں ہے وہ جو اس وقت صورتحال دیکھنے میں آلی سر کیا سمجھتے ہیں پرویز لائی کے لئے ہائی بھی ممکنہ پریس کانفرنس کے بعد ہی ہوگی دیکھیں یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اور اگر پریس کانفرنس ہو جاتی ہے اول تو مجھے نہیں رکھتا کہ اس طرح کا کوئی امکان ہے لیکن اگر الٹیمیٹ سے یہ پریس کانفرنس ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو کچھ ہو رہا ہے پھر قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہا قانون کے مطابق تو نہیں ہو رہا حبیب صاحب جیسے کہ ہم نے دیکھا گزرشتہ حکومتوں میں بھی انتقامی سیاست رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے بظاہر یہ انتقامی سیاست ہی ہے اور اگر یہ ہے تو یہ سلسلہ پھر آخر کہاں تک جا کر رکے گا کب تک چلتا رہے گا بات ہو تو بتایا جا سکتا ہے کہ قانونی راستے کیسے کیسے اختیار کیے جائیں گے اور قانون کے اندر کیا انکانات پہنچ ہوتا ہے لیکن جب یہ قانونی قانون کا ہی قانون کوئی مزاق بنا لیا گیا تو اب آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سلسلہ کہاں جا کر رکے گا تو ابھی تو اس بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے